اب آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر آسیم حسین کے ریلیز آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں پی پی رہنما کو رہائی کا پروانہ مل گیا ہے کسی بھی وقت رہا کیا جا سکتا ہے اور اسی حوالے سے بات کریں گے نمائدہ 24 نیوز راجہ ساکیب سے جی راجہ ساکیب بتائے گا کب تک امکان ہے کب تک رہا کر دیا جائے گا جو دیکھیں ڈاکٹر آسیم جو کہ پاکستان جیوز راجہ ساکیب کی رہنما ہے ان کے خلاف کل تین مقدمات مختلف عدالتوں میں زیر سماع سے جن میں سے دو نئے بریفرنسز ہے اور ایک ان ستازے دیشت جردی کی خوششی عدالت میں تھا ان ستازے دیشت جردی کی خوششی عدالت میں ان کی زمانت گوزشتہ سال نومبر میں ہوئی تھی لیکن آج عدالت میں ان کے ریلیز آرڈر جاری کر دیئے ہیں جب زمانت کے پیسے جمع کروا دیئے ہیں شوروٹی جمع کر دیئے ہیں تو اس پر ان کے ریلیز آرڈر جاری کر دیئے ہیں اور اب اس کے بعد نیم عدالت میں جو آج 25 ساکھ اپے میں زمانت کینے کے دو مختلف ریفرنسز میں ان میں بھی دستا بیتا جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے کچھ دیر میں یہ بھی جمع کر دی جائیں گے تو اس بات سے روشن انسانات ہیں کہ ڈاکٹر آسم حسین کو آج ہی رہا کیا جا سکتا ہے وہ زیرے علاج ہیں جنہ سپتال کراچی میں اور یہی پڑی وہ فیض بھی ہیں گرفتار بھی ہیں ساہم ان سے تینوں کے جس میں عدالت میں زمانت منظور کر لیے ہیں آج دونوں نئے پیسے سے بھی ان کی زمانت 25 ساکھ اپے میں منظور کر لیے ہیں اور اس میں بھی دستا بیتا جمع کرانے کے بعد ریلیز آرڈر جاری کر دیا جائے گا ساہم ان سے دادے دیشت دردی کی خوشیتی عدالت میں ان کے ریلیز آرڈر جاری کر دی ہیں پانچ لاکھ لیے ہیں کہ ان کی زمانت منظور کی تھی آج شیوٹی جب زمع کرا دی گئے ہیں عدالت میں تو اس کے بعد ان کے ریلیز آرڈر واقعیدہ ریلیز آرڈر جاری کر دی گئے ہیں دو مقدمات میں ریلیز آرڈر اب سے کچھ کے بعد جاری ہونے کے انکانات ہیں جس کے بعد ڈاکٹر آسم کو آج ہی جنہ سپتال سے بھیان کیے جانے کا انکان ہے راجہ ساکب یہ بتائی گا کہ پیپلز پارٹی کا عیادت کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر آسم کی رہائی کے بعد ان کا پرتفاق استقبال کریں گے ان کے گھر تک پہنچائیں گے تو اس وقت آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں جنہ سپتال کے باہر کارکنان کیا پہنچنا شروع ہو گئے ہیں بلکل پاکستان بیپلز پارٹی کے رہنما اور کارکنوں کی بڑی تعداد آج شب سے ان سے ملاقات کی کر رہی ہے ان کی حریف تریافت کر رہی ہے کئی سیاسی رہنما یہاں پر پہنچے ہیں ان سے ملاقات کی ہے اور اس کے ساتھ پاکستان بیپلز پارٹی نے ان کا پرتفاق استقبال کا پروگرام بنا ہے شام میں یہ تقبال ہوگا تمام تر تیاریاں سے مکمل کرنے کے لیے پاکستان بیپلز پارٹی کی جو شبائی خیادت ہے اور مرکزی خیادت ہے اور جہاں یہ فیراتی کے چونکہ وہ صدر بھی ہیں ان کی تمام تر تیاریاں مکمل کیے ہوئے ہیں اور تمام جو رہنما ہیں وہ اپنی شرکت کی یقینی بنا رہے ہیں رادہ ساکیب یہ بتائے گا کہ کون کون سے سیاسی رہنما ہے جو پہنچے ہیں یہاں ملاقات کے لیے اور استقبال کے لیے جی اس پر پاکستان بیپلز پارٹی کے مختلف رہنما یہاں پر پہنچے ہیں جن میں سینیٹر آجز غامرہ اور دیجر لوگ کی شامل ہیں اور انہوں نے پاکستان بیپلز پارٹی سینیٹر سائید بنی شامل ہیں سینیٹر آجز غامرہ شامل ہیں پاکستان بیپلز پارٹی کے رہنما راشد ربانی ہیں یہ یہاں پر آئے ہیں ڈاکٹر آسن سے ملاقات کی ہیں ڈاکٹر آسن سے ملاقات کرنے کے بعد انہیں مبارک بات کی ہیں کہ ان کی جو زمانت ہوئی ہیں اور ان کی جو صحیح ہے وہ اس کی حالت کافی بگرگو ہیں ڈاکٹر نے زیادہ ملاقات کرنے سے منع کیا ہے تاہم لوگ کی بڑی تعداد ابھی یہاں پر موجود ہیں کارکوران کی آمد پر سلسلہ جاری ہے رہنما بھی یہاں پر آ رہے ہیں اور وہ ڈاکٹر آسن کو مبارک بات پیش کر رہے ہیں ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں جی رالی ساکیب آپ کا شکریہ